آقا آلے تو کلانٹ کو کلانٹ کو لگ بھولو اسلام علیکم میرا نام علی ہے دوستو آفیس کا کام شروع ہو گیا ہے تو پہلے آفیس کا کام کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں تھوڑا فیل کرتے ہیں تو وہاں پی آپ کو تھوڑا میں بیوڈ دکھاؤں گا پہلے تھوڑا آفیس کے کام کر لیں پان میں دیکھیں ویسے آج کا جو بلاگ شروع کر رہے ہیں وہ ایک رورل ایریا کا گاؤں دیکھیں گے ایک ہوگا یا دو ہوگے دیکھیں جتنے ہو سکے اس نے ویڈر کریں گے تو دوستو ہم نکلے ہیں فیل میں میں بتا دوں کہ زیادہ تر ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ فیل کا ہوتا ہے تو فیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ تر رورل ایریا میں کام کرتے ہیں گاؤں میں جا کے مختلف لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آج ہم نکلے ہیں پھر گاؤں میں جائیں گے وہاں ان لوگوں کے ساتھ ملیں گے اور میں ہوں میرے ساتھ ہے ہمار دوست انیف جو گاری چلا رہے ہیں دوستو یہ گاؤں ہے جو اس کا یہ باہر والا ایریا ہے آپ کو نظر آرہا ہے بڑا ہی خود فورت گاؤں ہیں موسیقی 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 دوستو ابھی ہم کھڑے ہیں ایک گاؤں میں جو کے رورر ایریا میں ہی ہے اور میرے پیچھے آپ کو یہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ہے پرائمری سکول کی اور یہ اسی گاؤں کا سکول ہے اور یہ سکول کافی سالوں سے بند پڑا ہوا ہے حالانکہ اس کی بلڈنگ بھی اتنی خراب نہیں ہے ابھی تک اتنی ڈیمیج زیادہ نہیں ہوئی ہے تھوڑی بہت رپیرمنٹ کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی کافی اچھی ہے لیکن اس بلڈنگ کے اندر میں جب گیا تو اتنا گند تھا کہ کیا بتاؤں تو یہ حال ہے ہمارے یہ تعلیمیداروں کی اور اسی کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں یہ اتاک ہے بہت ہی خوبصورت بنی ہوئی اتاک اور رپیر بھی ہو رہی ہے آپ کو میں دیکھاتا ہوں دونوں کینے دوستو یہاں سے ہم پھر ایک اور کاؤں چلے گئے وہاں بھی ہم نے لوگوں کے ساتھ تھا میٹنگ کی باتیں کی تو اس طرح سے یہ پورا دن ہمارا سلسلہ چلتا رہا دوستو اس گاؤں کے وزٹ کے بعد ہمیں رات ہو گئی تھی تو پھر ہمیں واپسی کرنی پڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ رات ہو گئی ہے تو اس طرح سے یہ پورے دن کا سلسلہ ختم ہوا اور رات کو ہم اپنی آفیس واپس آ گئے دوستو میری حالت دیکھ رہے ہوں صبح ساڑھے نو بجے نکلاتا فیل میں اور ابھی کوئی رات کے ساتھ بج رہے ہیں ابھی واپسی ہو گئی ہے بہت تھکیا ہو تقریباً کوئی دھائی سو تین سو کلومیٹر کی ٹریولنگ کی ہے لیکن اس میں جو راستے تھے وہ بڑے خراب تھے گندے راستے تھے کیونکہ رورل ایریا کے راستے ہی ایسے ہیں کہ بندہ تھک جاتا ہے ٹوٹے ہوئے روڈ اچھے راستے اور پھر بڑے بڑے کھڑے تو بندہ تھک جاتا ہے ابھی پہنچا ہوں فریش ہوتا ہوں اور فریش ہونے کے پاس پھر تھوڑی بات آپ سے کرتا ہوں ہاں تو دوستوں میں فریش ہو کر آگیا ہوں اور آج بڑا مزہ آیا آپ کو بھی ملاد دیکھ کے بڑا مزہ آیا ہوگا کیونکہ رورل ایریا کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ہاں ان کی اپنی ایک نیچر ہے ایک اپنا ماہول ضرور ہے لیکن یہ آپ نے دیکھے کہ مختلف ایریا جو میں نے آپ کو دکھائے وہاں چانوار درخت وغیرہ جو بھی آپ نے دیکھیں یہ ان کی اپنی ایک نیچر ہے اپنا ایک مزہ آئیں لیکن ان آپ کو یہ بلاد پسا دائیا ہوگا تینکیو ملتے ہیں دلے بلاگ میں اکھر کے لئے اجازت گود بای درستو میری حالت دیکھ رہے ہوں درستو میری حالت دیکھیں 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 درستو میری حالت دیکھیں